تو کرونا وائرس سے پوری دنیا بینہ کسی ہتھیار کے جنگ لڑ رہی ہے وشوشگیوں کو امید ہے کہ جلد ہی اس کی ویکسین بن جائے گی حالانکہ کرونا سے پہلے بھی چار ایسی بیماریاں ہیں جن کی ویکسین آج تک نہیں بن پائی کون کون سی ایسی بیماریاں ہیں دیکھیں اس ریپورٹ ان دنوں کرونا سنکھمر سے دنیا جوج رہی ہے لوگوں کو انتظار ہے کہ دنیا کے کسی بھی کونے سے کرونا کی ویکسین بن جائے تو منو شکرہ حد ملے حالانکہ کرونا کی ویکسین کو لے کے وشوشگ پہلے ہی کہہ چکے ہیں کہ دوہزار اکیس سے پہلے ویکسین کا آنا سمبھب نہیں ووچو کے ہیلتھ ایمرجنسی کے ڈیریکٹر مائیکل ریان کہہ چکے ہیں کہ اس وائرس کے ساتھ ہمیں جی نہ پڑ سکتا حالانکہ یہ وائرس بناشکاری ہے کیونکہ اس سے دنیا بھر میں سات جون تک انہتر لاکھ سے زیادہ لوگ کو سنکرمت کیا ہے وہیں چار لاکھ سے زیادہ لوگ سنکرمت سے مارے جا چکے ہیں دنیا کے تمام دیش اس کی ویکسین کھوچنے میں لگے ہیں لیکن ویکسین کے علاوہ چار اور جان لیوہ وائرس بھی ہیں اس کی ویکسین ابھی تک نہیں بن پائی دنیا کو ہائی وی وائرس کے بارے میں تیس سال پہلے پتا چل گیا ہائی وی وائرس کی وجہ سے کسے انسان میں ایٹس کی بیماری ہوتی ہے ڈبلو ایچو کے مطابق ایٹس کی بیماری کی وجہ سے اب تک دنیا بھر میں تین کروڑ بیس لاکھ لوگوں کی جان جا چکی ہے ایٹس کے شروعات میں کچھ معاملے سملینگک لوگوں میں پائے گئے میڈیا کے کچھ حصوں میں اسے گئے کینسر بھی کہا گیا آج قریب چار دشک بعد بھی اس کی کوئی دوائے نہیں بن پائی ہے پوری دنیا میں کروڑوں لوگ اس سے پر بھاوت ہیں انیس سو نبے کے دشک کے آخر کے دور میں ایویان انفلوینزا وائرس آیا تھا یہ دو پرکار کا ہے انیس سو نبے سے اب تک ہزاروں لوگ اس سے سنکرمت ہوئے ہزاروں لوگوں کی موت ہوئے یہ وائرس چڑیوں کے مل سے انسانوں میں پھیلتا ہے انیس سو ستانوے میں ایچ فائب این ون وائرس کا سب سے پہلے ہونگ کونگ میں پتا چلا اس کی وجہ سے بڑے پیمانے پر مرگیوں کو مارا گیا تھا اب تک افریقہ ایشیا یوروپ میں پچاس سے زیادہ دیشوں میں یہ وائرس پھیل چکا ہے مئی دوہزار تیرہ میں چین سے ایچ سیون این نائن کا پتا چلا تھا جہاں کہیں کہیں پہ وائرس کے سنکرمت کی چھٹ پوٹ کھٹنائیں سامنے آئیں تھیں ڈبلو ایچوں کے مطابق دوہزار تیرہ اور سترہ کے بیچ ایک ہزار پانچ سو پیسٹ سنکرمت کے کل معاملے سامنے آئے ان میں سے انتالیس فیصدی سنکرمتوں کی موت ہوئی اس وائرس کی ویکسین ابھی تک نہیں بن پائی سارس کو بھی ایک پرکار کا کرونا وائرس ہے سال دوہزار تین میں اس کے بارے میں پتا چلا تھا ویگیانکوں کے نصار ایچ ام گادر سے انسان میں آیا چین کے جوان جونگ پرانت میں سال دوہزار دو میں اس سنکرمت کا پہلا معاملہ سامنے آیا تھا اس وائرس کی وجہ سے سانس لینے میں گمبیر بیماری ہوتی ہے دوہزار تین میں چھبیس دیشوں میں اس وائرس سے قریب آٹھ ہزار سے زیادہ لوگ سنکرمت ہوئے تب سے اس کے سنکرمت کے کم ہی معاملے سامنے آئے اس وائرس کا سنکرمت انسانوں سے انسانوں میں ہی ہوتا ہے ڈبلوچو کے مطابق احتیاط برتنے پر جنائی دوہزار تین میں اس کا سنکرمت سے راحت مل گئی تھی حالانکہ آٹھ ہزار چار سو سے زیادہ سنکرمت کے معاملے سامنے آئے تھے اس میں نو سو سولہ لوگوں کی موت ہوئی تھی مرس کوو ایک طرح کا کرونا وائرس ہے سب سے پہلے اس کے بارے میں دوہزار بارہ میں پتا چلا اس کی وجہ سے مرس نام کی بیماری ہوتی ہے نومبر دوہزار انس تک دنیا بھر میں دوہزار چار سو چورانوے لوگ وائرس سے سنکرمت ہوئے اس میں آٹھ سو اٹھاون لوگوں کی موت ہو گئی تھی اس وائرس کے بارے میں سب سے پہلے سعودی عرب میں پتا چلا تھا اس کے بعد سے ستائیس دیشوں میں یہ وائرس پھیل گیا وائرس کے مطابق مدیپورو سے باہر کے جن دیشوں میں سنکرمت کے معاملے ملے ہیں وہ بھی اسی چھیتر میں دراصل سنکرمت ہوئے مول روپ سے جانوروں میں انسانوں میں اس وائرس کا سنکرمت ہوتا ہے آج پوری دنیا کرونا وائرس کے خطرے سے ایک جھٹ ہو کر لڑ رہی ہے اس مہماری کو اس لیے بھی خطرناک مانا جا رہا ہے کیونکہ ابھی تک اسے ختم کرنے کے لیے کوئی ویکسین نہیں ملی ہے دنیا میں اس سے پہلے بھی کئی بیماریاں مہماری کئے روپ میں پھیل چکی ہیں جسے پورے وشو نے ایک جھٹ ہو کر ان بیماریوں کو ہرائیا ایسے میں اتحاس کو دیکھتے ہوئے امید کی جا رہی ہے کہ ہم جلد ہی کرونا وائرس کو بھی جڑ سے سماپ کر دیں گے اسپیشل ڈیکس ٹوٹل نیوز